آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے پیدل حجیاترہ پر جانے کو لے کر کے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک فتوہ جاری ہوا ہے اس فتوے پر بات کریں گے کہ کیا ہے اس کو لے کر کے علماء کی رائے کیا کہتے ہیں وہ کیا پیدل جانا صحیح ہے اور اگر صحیح ہے تو کن شرطوں میں صحیح ہے اور کن کن حالات میں پیدل نہیں جانا چاہیے اس کو لے کر کے کافی چرچائیں ہیں چونکہ خاص طور سے ہندوستان کا ایک شخص پیدل نکلا ہے حج کرنے کے لیے فیبرری دوہزار تیس میں وہ پیدل چھے دیشوں سے ہوتے ہوئے انڈیا سے شروع کرے گا پاکستان ایران ایراک اور کویت ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے گا فیبرری دوہزار تیس میں دیش کے کیرلہ اسٹیٹ کا رہنے والا ہے انتیس سال اس کی عمر ہے شبا چوٹور اس کا نام ہے آٹھ ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے کیرل سے پہنچیں گے سعودی عربیہ باقاعدہ پورے قریب دو سال لگ جائیں گے دوہزار تیس میں فیبرری میں پہنچیں گے سعودی حج کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کے کافی چرچائیں ہیں لوگ اس کو کافی مبارک بات دے رہے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر باقاعدہ پوری ایک ٹیم ساتھ میں چل رہی ہے ان کے لیکن اس کو لے کر کے کئی سارے سوشل میڈیا پر اٹھے کہ کیا ان حالات میں جب تین گھنٹے میں سعودی عرب کا سفر ہو سکتا ہے تو کیا پھر پیدل جانا ضروری ہے اور کیا اس کا زیادہ سواب ملتا ہے کیا واقعی میں یہ بہتر طریقہ ہے اس کو لے کر کے کئی سارے سوال اٹھے اور کئی ساری چرچائیں اٹھیں لیکن سواب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے وہ جس کو جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے چاہے کم دے یا زیادہ دے لیکن اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لے کر کے اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا پیدل یاترہ کرنی چاہیے اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند میں ایک سوال پوچھا گیا اس سوال میں کہا گیا کہ بھائی شہاب جو پیدل حج کے لیے نکلے ہیں ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے یعنی کہ جو دیوبند کے علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے اس کو لے کر کے پیدل حج پہ جانا آٹھ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر کا سفر کرنا اس کو لے کر کے علماء کی کیا رائے ہے دارالعلوم دیوبند کا جو افتہ ہے یعنی کہ جہاں سے فتوے آتے ہیں دارالافتہ وہاں سے اس کا جواب آیا اس جواب میں چار چیزیں خاص ہیں آدم اسی پر چرچہ کریں گے کہ حج کی فرضیت کو لے کر کے سب سے پہلی بات اس میں کہی گئی ہے کہ حج جو ہے وہ کن حالات میں فرض ہوتا ہے اگر فرض ہوتا ہے تو کیا اس کا طریقہ ہے اس میں کہا گیا ہے جو سے پہلے سواری کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے جو اس زمانے میں سواریاں ہوتی تھیں جو آج کے زمانے میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ سفر کے لیے جو جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے واپسی تک اہل و ایال کی نفکے کی رقم ہونی چاہیے یعنی کی جب تک آپ حج سے لوٹ کر کے واپس آئیں گے تب تک کی آپ کے پاس ان کے جو گھر والے ہیں جن کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے ان کے اتنا انتظام آپ کا ہونے چاہیے یہ تین ہے اگر یہ تین حالات ہیں تو آپ پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں فرائز میں آ جاتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ حج پیدل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو لے کر کہ کہا گیا ہے کہ حج کو پیدل جانا کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن اس کو لے کر کے کچھ شرائط ہیں ان شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پیدل چلنے کی طاقت ہونی چاہیے آپ کے جس میں اس کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو روایت کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے یہ نظر کی کہ وہ پیدل حج کے لیے جانا چاہتی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ سواری کا استعمال کرے یعنی کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ اتنی طاقت آپ کے جسم میں ہونی چاہیے اور دوسری جو بات ہے پیدل جانے کی کہ اس کی نیت جو ہے وہ مہد سواب کی ہونی چاہیے نہ کی اشتہار کرنے کی نہ کی اپنا نام بڑھانے کی اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں گا تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے پہلے بھی لوگوں نے علماء نے کیا ہے پیدل جا کر کے لیکن وہ چپ چاپ ہوتا تھا گم نامی میں پیدل جاتے تھے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا اور وہ صرف مہد سواب کے لیے آتے تھے دو یہ شرط جو ہیں وہ بیسک شرط ہیں یعنی کہ شہرت کا معنی جو ہے اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس پورے سفر کے دوران آپ کو وہ دکت پریشانیاں نہ ہو جو آپ کو آگے چل کے بھی پریشان کریں ایک اور جو بات ہے اس میں جو ہے رسول اللہ کے سلسلے میں ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیدل یاترہ حچ کی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کی کبھی ترغیب کی ہے کہ آپ پیدل جائیں ہمیشہ جو ترغیب کی گئی وہ جو موجودہ سواری اس زمانے کی رہی ہیں جن کو آپ لے جا سکتے ہیں جن کا سفر آپ کے بس کا ہے ان سفر جو سواریاں ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے تو اس کو لے کر کہ یہ ہے علماء کی رائے کے حج پر جانے کا کیا پیدل جانت صحیح ہے تو ناجائز نہیں ہے لیکن فرضیت اگر آپ دیکھیں تو تب کی ہے جب آپ پہ سواری کا انتظام ہو لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے شرط رکھی گئی ہیں کہ آپ پیدل تب جائیں جب آپ کے جسم میں اتنی جان ہو اور آپ کا مقصد جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا نہ ہو صرف اور صرف حج کرنا ہو اب اس پر کیا ہی ساری چرچائیں ہیں اس پورے معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ